جلوہ جانا جلوہ جانا جلوہ جانا جلوہ جانا جلوہ جانا موناء صلیبا 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 دائیمان نابادا علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا علیہ وصحبہ اجمع اما بعد اس دنیا میں آنے میں ہمارے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے اللہ نے بھیجا ہے اور جانے میں بھی ہمارے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے بلکہ ہم تو مرنا بھی نہیں چاہتے لیکن اللہ ہر ایک کو موت دیتا ہے اور اسے اپنے پاس واپس بلاتا ہے اس آنے اور جانے کی جو منزل ہے وہ اللہ ہے اللہ کو پا لینا اللہ کا راضی ہو جانا کسی بھی مرد عورت کی کامیابی ہے اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے اور اللہ کا ناراض ہو جانا یہ کسی بھی مرد عورت کی ہمیشہ کی ناکامی ہے اس اس جہان کی اللہ نے اپنی رضا تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے پانچ وقت کی نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے اور حج ہے بنیہ الاسلام والا خمس ہیں اللہ کا نبی نے فرمایا اسلام کی بنیادیں پانچ چیزیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا نماز پڑھنا زکاة دینا روزہ رکھنا اور حج کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بندے اور اللہ کا تعارفی کلمہ ہے کہ اس کلمے سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوئی جیسے پہلا کسی سے تعارف ہوتا ہے کوئی شناسہ ہی نہیں ہوتی کوئی محبت تعلق میں نہیں ہوتا خیالی پہچان ہوتی کہ اچھا اچھا آپ ہیں تو لا الہ الا اللہ یہ پہچان کا کلمہ ہے کہ ہمیں اس کلمے سے اللہ کی پہچان ہوئی محمد رسول اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوئی تو ہم غیروں سے اوروں سے جو کلمہ نہیں پڑتے ان سے جدا ہو گئے کہ ہم نے اللہ کو جان لیا پہچان لیا اس کے رسول کو جان لیا پہچان لیا اس کے بعد نماز ہے نماز اس پہچان کو ایک تعلق میں تبدیل کر دیتی کہ بار بار جس کے گھر جاتے رہو تو ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو اِنَّ السَّاجِدَ يَسْجُدُ فِي قَدَمَي الرَّحْمَانِ میرے نبی کا فرمان ہے سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے سجدہ کرتے ہوئے اور اِنَّ اَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِن رَبِّهِ وہ ہوا ساجد سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فرمان ہے جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ سجدہ کرتا جا اور اپنے اللہ کا قرب پاتا جا اللہ کے قریب ہوتا جا تو نماز بندے کو اللہ سے ملاتی اَسْصَلَاةُ سِلَةٌ بَيْنِ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ یہ اس تعلق کو ملاب میں بدل دیتی ہے تعلق تعلق کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز سے چپک جانا علاقہ اسی سے علاقہ تو نماز اس پہچان کو اس شناسائی کو تعلق میں بدلتی ہے اور میرے نبی نے فرمایا جُعلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَةُ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اب دنیا میں آئے تھے بارہ ربی الاول اور بائیس اپریل یا اکیس اپریل بیس اپریل مختلف قول ہیں پائنچ سو اکتر عیسوی پیر کی صبح ہو دائی نے آپ کو ہاتھوں میں لیا اور ماں کے پہلوں میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور فل سجدے میں چلے معصوم بچہ آتے ہی سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا گویا یہ اعلان تھا کہ میں دنیا میں سجدے لے کر آیا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اس ہاتھ کا سہارا لیا سینے کو ایسے تانا سیدھا ہاتھ اوپر کیا شہادت کے انگلی کو اس طرح کیا تو سارے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اس کے بعد آپ گرے جیسے بچہ گرتا اور اسی طرح بے خبر آتے ہی سجدہ اور دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے السلام میری احمد میری آخری بات یاد رکھنا نماز نہ شوڑنا نماز نہ شوڑنا نماز نہ شوڑنا یہی کہتے 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 یہ آپ کی آخری نصیحت تھی اپنی احمد کو تو رمضان شریف میں ماشاءاللہ بہت لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں لیکن جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ سب غائب ہو جاتے ہیں تو میری اللہ نے اس کو پانچ وقت فرض کیا سارا سال فرض کیا روزہ ایک مہینہ زکاة سال میں ایک دفعہ حج زندگی میں ایک دفعہ نماز دن میں پانچ دفعہ اور امت کا بہت بڑا طبقہ ہے جو نماز چھوڑ چکا ہے بے شمار امت ہے جو رمضان میں بھی ایک سجدہ نہیں ادا کرتے ایک سجدہ ایک روزہ نہیں رکھتے ایک سجدہ نہیں کرتے جمعہ بھی نہیں پڑتے عید بھی نہیں پڑتے تو میں نماز کے بارے میں عرض کروں گا کہ میرے اللہ نے کہا اقیم السلا اقیم السلا اقیم السلا قرآن میں کوئی دس دفعہ اللہ نے کہا سات سو دفعہ تو نماز کا تذکرہ آتا ہے اور اقیم السلا اقیم السلا اقیم السلا عورتوں کو اقیم السلا تم مستورات بھی نماز قائم کرو نماز ادا کرو تو بندے اور اللہ میں جو تعلق پیدا کرنے والا عمل ہے وہ نماز ہے اس کے بغیر کوئی اللہ سے تعلق نہیں بنا سکتا یہ ناممکن ہے سجدے میں سر رکھنا پڑتا ہے تو میں یہ گزارش کروں گا رمضان میں بلکل غافل لوگ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نماز شروع کر دیتے ہیں عورتیں بھی مرد اور اس کے بعد دو چار دن پھر بھی پڑھتے رہتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ پرانی روٹین پہ چلے جاتے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا نماز نہ چھوڑیں یہ اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے اس کے ساتھ اللہ نے زکاة کو رکھا ہے کہ مال جب آدمی خرچ کرتا ہے نا جہاں خرچ کرتا ہے وہاں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو تیسرا سٹیپ ہے پہلا ہے پہچان دوسرا ہے تعلق اور تیسرا ہے محبت تو اللہ کی محبت لینے کیلئے مال خرچ کرنا پڑے گا اس لئے اللہ نے قرآن کے پہلے صفحے میں سورہ بقرہ اللہ ذینے یقیمون الصلا وممہ رزقناہم ینفقون تقوے والوں کے لئے ہدایت کون سے ہیں تقوے والے کون ہیں کوئی اوکھا سوال کوئی نہیں کوئی پتہ نہیں تقوے کی بلا ہے تقوے والے کون ان دن بڑا سوکھا جیہا کام ہے ہم سارے ماشاءاللہ ایمان بالغیب والے ہیں تو پہلی صفت ہمارے اندر آگئی کوئی مشکل کام نہیں ویقیمون الصلا اور پانچ وقت نماز پانچ وقت نماز کیا مشکل ہے اگر تھوڑا سا اپنے ساتھ جنگ کر لی جائے تو پانچ وقت نماز کوئی بڑا جہاد نہیں کوئی بڑا مشکل کام نہیں وممہ رزقناہم ینفقون اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زکاة ادا کرتے ہیں کہا جو ہم نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں تاکہ جس پر زکاة فرض نہیں اس کو بھی شوق دے لیا ہے کہ تو بھی خرچ کیا کر جگی بھوک تماشا ویق ہماری پنجابی کی مثال ایک واری لا تصحیفر ویق اللہ دیندہ کی میں من ذلذی یقرض اللہ قردن حسنا فیضاعف لہو اضعافا کثیرا ہے کو مجھے کرزہ دے میں اسے کئی گناہ کر کے واپس کروں تو مال خرچ کرنے میں زکاة فرض ہے اور کتنی تھوڑی ہے کہ ایک لاکھ روپیہ ایک سال پڑا رہے تو اس پر ڈھائی ہزار ڈھائی ہزار ایک لاکھ میں سے نکل جائے پتہ ہی نہیں ساڑھے ستانوے ہزار رکھو پھر کتنا اللہ نے کرم کیا ہے کہ سال پڑا رہے فال تو تھا تو پڑا رہا اگر وہ ایک دن پہلے بھی خرچ ہو گیا تو زکاة فرض نہیں ہوگی تین سو ساٹھ دن چاند کے لگا لو یا پینسٹھ دن سورج کے لگا لو تین سو انسٹھ دن پڑا رہا اور اس دن خرچ ہو گیا ایک دن سے پہلے تو زکاة ساقط ہوگی اور ہے کتنی تھوڑی ڈھائی پرسنٹ پہلی امتوں پر دس فیصد ایک لاکھ پہ دس ہزار مارے ایک لاکھ پہ ڈھائی ہزار اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کے پورا سال پڑا رہے تو مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اس میں سخی ہونا انسانی شرافت ہے بخیل ہونا انسان کے لیے لعنت ہے اللہ سخی سے دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں سوری رات نفل پڑے تسبیح پڑے اگر بخیل ہے اللہ سے دوستی نہیں لگ سکتے اگر وہ سخی ہے تو کوئی ڈھیلا ملا بھی ہے نا تو اللہ کا اللہ اس کے ساتھ دوستی باقی رکھتا ہے تو مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ جس پر زکاة فرض ہے اور جس پر فرض دیں دونوں کو اللہ نے شوق دلائے اور قرآن میں بیاسی دفعہ مال خرچ کرنے کا ذکر آیا اور عَاتُ الزَّكَاء عَاتُ الزَّكَاء عَاتِينَ الزَّكَاء عورتوں کو الگ مردوں کو الگ دس دفعہ کا اَقِيمُ السَّلَا آتُ الزَّكَاء ایک بریکٹ میں نو دفعہ اور اَقِيمُ السَّلَا آتِينَ الزَّكَاء یہ عورتوں کے لئے تو ٹوٹل دس دفعہ ایک بریکٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ بھی ہے اَنْ اَقِيمُ السَّلَا وَآتُ الزَّكَاء کر کے ہے تو وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ انسانی شرافت ہے خرچ کرنا اور انسانی گراوٹ ہے جوڑ جوڑ کے رکھنا اور خرچ نہ کرنا بخیل سے اوپر ایک درجہ شحیح شح وَمَنْ يُوْقَ شُحْحَ نَفْسِهِ شحیح وہ ہوتا ہے جو بیچارہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے بخیل تو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اوروں کو نہیں دیتا شحیح وہ بدقسمت ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا بس وہ جوڑنے کا مزہ لیتا رہتا ہے اور جوڑتے 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 قبر کی مٹی میں جا کے مٹی ہو جاتا ہے اور اس کی دولت پیچھے ایسے ہی زائے ہو جاتی ہے جیسے اس نے زائے کیا اپنی دولت کو کہ صرف دولت کو جوڑنا زائے کرنا ہے کسی کام نہ آئی کسی بھی کام نہ آئی صرف ایک ذہنی عیاشی اتنے پیسے ہو گئے اتنے پلات ہو گئے اتنی جدادے ہو گئے اتنے پلازے ہو گئے اور موت پہ زیرو تو اللہ تعالی نے نماز کے ساتھ زکاة کو جوڑا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اچھا یہ بھی انسانی فطرت ہے خرچ کرنا اگر تھوڑی سی حمت ہو تو کیا مشکل ہے تو تقوی کی تیسری بات آگئی خرچ کرنا وَالَّذِينَ يُمِّنُونَ بِمَا اُنزِلِ لِكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ جو آپ پر کتاب اُترین اس پر بھی ایمان لائے جو پشلی کتابیں اُترین اس پر بھی ایمان لائے تو ہم ہمارے اندر اللہ کے فضل سے ہم کتابوں پر ایمان لائے ہیں وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ہم بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ نے کتنا سوکھا پرچا بتایا ہے تقوی کہو جی تقوی تو جی بڑی اوکھی چیز ہے تقوی تو بڑی اسان چیز ہے ان چار پانچ باتوں میں کون سی چیز ہے جو بڑی مشکل ہے انسانی فطرت نیچر کے مطابق ہیں ساری چیز کلمہ پہچان نماز تعلق مال خرچ کرنا غریب بھی خرچ کرے مالدار بھی خرچ کرے مالدار پہ فرض ہے غریب کو ترغیب ہے برکت ہوگی واپس آئے اس سے محبت پیدا ہوتی محبت سے پھر کہانی آگے شروع ہوتی کہ جب تک کسی سے محبت نہ ہو تو اس میں رنگ ہی نہیں بھرا جاتا ہو تو ایسے یہ قانونی سی چیز ہوتی ہے اور قانون تو ہمیشہ خوشک چیز کا نام ہے محبت ایک ایسی دولت ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ یہ محبت کرتا ہے اور اس کا اندر جذبات کا ایک جہان آباد ہوتا ہے کہ محبت نے کربلاؤں کو قائم کیا محبت نے سولیوں پہ لٹکایا محبت نے آروں سے چھروایا تو وہ محبت بنتی ہے پھر اس کے ساتھ اللہ نے روزے کو جوڑا مال خرش کرنے سے مال خرش نہیں کریں کہ کبھی اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو کبھی بھی اور ساری زندگی سجدوں میں پڑا رہا ہے اللہ کی محبت نہیں مل سکتی اللہ کی بارگاہ میں عزت نہیں مل سکتی بخیل کبھی عزت نہیں پائے گا اللہ کی دربار پھر اللہ نے اس کے ساتھ روزے کو جوڑا ہے چوتھی چیز روزہ کیا کرتا ہے اس محبت کو عشق میں تبدیل کر لیتا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا کسی کے لیے یہی اس میں آتش جو بھوک اور پیاس ایک آگ بنتی ہے اسی میں ہمارے گناہ اللہ جلاتا ہے رمضان میں نے پہلے بتایا تھا کہ رمضان کا کیا مطلب ہے پھر یہی آتش عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے آپ بھوکے رہتے ہو پیاسے رہتے ہو کھانا سامنے کھانی رہے پانی سامنے پینے رہے خامن بی بی حلال رشتہ ہے ہاتھ نہیں لگا رہے قریب نہیں جا رہے یہ چیز یہ اللہ کی طرف سے پھر فیضان ہوتا ہے اللہ پھر اس محبت کو عشق میں بدلتا ہے اور عشق آشق ہوں میں عشق کماؤں میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہا رہا ہو وانسور جائے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے ومیں سو تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تیراظ نہ بنے عشق کیا دیکھنا ہی اور ہے سننا ہی اور ہے بولنا ہی اور ہے راستہ ہی اور ہے ترجیحات ہی اور ہے وہ سولیوں پہ چڑھ کے کہہ کے لگاتا ہے وہ آگ میں کود کے مسکراتا ہے وہ آروں سے چھر کر کامیابی کے نغمیں گاتا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنی کامیابی کے سہرے سناتا ہے شیر و شاری سولیوں پہ چڑھ کے شیر و شاری کرتا ہے عشق میں کربلا سب سے آلہ درجہ کی میراج اور اور اسفل سافلین میں تخت حکومت مال پیسہ دولت پروٹوکول جھنڈ گاڑیاں یہ سب سے آلہ درجہ کی چیز ہے آنکھ بند ہوتے ہی پتا چلے گا کہ کون بازی لے گیا کون جیتا کون ہارے تو موت پہ پتا چلے گا یہ ہوتر کی آوازیں ہیں اور یہ جھنڈے والی گاڑیاں اور یہ کلشنکو بردار یہ اس گارے مٹی کے انسان کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں بے وقوف اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے ایک سانس کا تار میرا اللہ جب توڑتا ہے تو یہ مٹی کا دھیر بن جاتا ہے اس کی اولاد بھی کہتی ہے ڈیڈ بورڈی کوئی نہیں کہتے اببا جی کوئی نہیں کہتے وزیر آزم کوئی نہیں کہتے صدر پاکستان ڈیڈ بورڈی کوئی نہیں کہے گا مولانا تاریخ جمیل ڈیڈ بورڈی میت جنازہ عشق تیاتش دوہیں برابر عشق دتاو تکھیڑا یہ ہمارے خاج غلام فریصہ سکھریت روش منصورینو ان ٹھپ رکھ کنز قدورینو یہ فقہ کی کتابیں ہیں ہا دی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کرپرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب یہ کوئی فقہ کو کی نفی نہیں فرما رہے کوئی ان کی محنت میں تو نکل کیا ہے ان کے اشار کو کوئی غلط نہ لے جائے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان صرف قانونی پیچیدگی میں نہ علچے رہو اللہ کو جانو اور پہچانو اس کو معسوس کرو ہم اللہ کو فقہ ہی طور پر جانتے ہیں اللہ کے رسول کو فقہ ہی طور پر جانتے ہیں عشق کے انداز میں ہم نے نہ اللہ کو پہچانا ہے نہ اللہ کے نبی کو پہچانا نہ اس کے دین کو پہچانا ہے نہ اس کے قرآن کو پہچانا ہے جنہوں نے پہچانا انہوں نے قربلاؤں میں مسکرا کے دکھایا نیزوں پہ چڑھ کے مسکرا کے دکھایا اولاد کو زبا کروا کے ہس کے دکھایا عشق کی ترجیحات اور ہیں اور عقل کی ترجیحات اور ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل محو حیرت ہے تماشا الہ بی بام ابھی کون آگ میں چلانگیں لگاتا ہے کون اولاد کو حسین کی طرح زبا کراتا ہے وہی ان کے اندر عشق کی آگ ہوتی ہے جو دو جمعہ دو چار جانتے ہیں یہ تو انسانیت پر بوجھ ہیں زمین پر چلنے والے کیوڑے مکوڑوں کی طرح رینگنے والے ایک مخلوق ہے جنہیں پیسے کی کھنک کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا اور سونے چاندی کی چمک کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا اور حوث جن کی منزل ہے اللہ کی قسم بھائی بہنوں یہ کوئی زندگی نہیں یہ کوئی زندگی نہیں یہ ہمارا دھوکہ ہے روزہ کیا کرتا ہے اس محبت میں آگ لگاتا ہے اور اسے عشق میں بدل دیتا ہے پڑھو اپنی تاریخ کس طرح خبیب رضی اللہ عنہ سولی پہ لٹکے ہوئے کہہ رہے ہیں وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَایَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وَمَا بِيَ حَذَارُ الْمَوْتِ اِنِّي لَمَيِّتٌ اور اس خجور پر لٹک چکے تھے اور چالیس نیزے چاروں طرف تھے اور یہ شیر پڑھ رہے تھے ایسے وقت میں کوئی شیر پڑھتا ہے ایسے وقت میں تو بولا بھی نہیں جاتا اور اتنے اندر میں مطمئن کہ آج ایک عاشق کی موت تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مکہ والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کافر ہو جاؤں میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موت کو گلے لگانا میری میراج ہے میری زندگی کی منزل ہے اور یہ میں جو رو رہا ہوں موت کے ڈر سے نہیں جہنم کے خوف سے آئے ہائے جب انہوں نے نیزے اٹھائے نا تو ان کا موت تھا قبلے کی طرف تو ابو سفیان نے کہا اس کا موت قبلے سے ہٹا دو تو انہیں اتنے کوئی ڈھیلا کر رہے ہیں اس کو یوں جب کیا این اس وقت پھر دو شیر پڑے مَا اِن اُبَالِ حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمَا فَلَا اَيِّ جَمْ بِن کَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَعْ يُبَارِقْ عَلَىٰ أَوْ صَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعِ ابو زفیان بیت اللہ کی طرف مو کر کے مار یا پیٹھ کر کے مار مجھ اس کی کوئی پرواہ نہیں اس لئے کہ میرا اللہ تو میرے آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے دائیں بھی ہے بائیں اَيْنَمَا تُفَلُو فَثَمَّ مَجُوُ اللَّهِ تیرے کی خیال ہے ایدے مو کی تیا میرا اللہ میرے کل ہٹ جیسے تو میری آنکھوں کے سامنے ہے میرے دل میں بستا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے ادھر موت ہے یا ادھر مو کر کے موت ہے میرے اللہ کیلئے میرا مرنا ہے یہ عشق کی زبان ہے جو نیزوں کو دیکھ کر بھی شیر و شیری کر رہا ہے اور جب انہوں نے ایسے نیزیں اٹھائے تو کہلیں گے یا اللہ اپنے نبی کو میرا سلام پہنچا تھے تو اسی وقت جبریل اترے یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں انہیں قریش نے شہید کر دیا تو ہم نے کہا علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب علیک السلام یا خبیب خبیب تیرا نبی بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے تیرا نبی بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے تیرا نبی بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے یہ عشق ہے ہم تو جانتے ہی نہیں یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے یہ عاشق مزاج ہے ہم نے اس کو پیسے پہ لگا دیا یہ تو اللہ کے لئے تھا جب یہ اللہ کے لئے ہوتا ہے تو پھر عجیب و غریب تاریخ لکھی جاتے اور فرشتے بھی اس کے سامنے تھر تھراتے ہیں کپ کپاتے ہیں کانپتے ہیں لیکن جب یہ دنیا کو جاتا ہے تو شیطان بھی اس سے کنی کتر آکے اور ڈر کے پیچھے ہڑ جاتا ہے یہ اتنا بڑا شیطان بن جاتا تو کیا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان کرواتا ہے نماز ایک تعلق پیدا کرتی ہے زکاة مال کا خرش کرنا محبت پیدا کرتا ہے روزہ اس میں عشق پیدا کرتا ہے اور اعتقاف پھر اللہ کی ملاقات کی بے چینی پیدا کرتا ہے چونکہ عشق معشوق سے ملے نہیں تو پھر قرار نہیں آتا ہے تو پھر وہ بے قراری پیدا ہوتی کہ اپنے محبوب کو دیکھوں تو صحیح تو وہ حج کا سفر ہے جو اللہ کی ملاقات کا سفر ہے اس لیے عشق بن کے جاتے ہیں کیسے کپڑے ویلا دے اور ٹوپی ویلا دے اور دو چادران پالو خوشبو بھی نہیں لانی کنگی بھی نہیں کرنی میل بھی نہیں لانی جوہ بھی نہیں مارنی بس دیوانے بن کے آؤ جیسے عشق آتے ہیں مجنوب بن کے آؤ تیرے عشق نچایا کر کے تھئیا تھئیا بلشہ رحمت اللہ کیا کمال کی شہری کر گئے ہیں تیرے عشق نچایا کر کے تھئیا تھئیا تو حج کا سفر اس کی زیارت کا سفر ہے عاشق اپنے محبوب مشوق کی تلاش میں ہے پاغل بھو کتھے 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 لہٰذا بیت اللہ میں جاتے ہی نفل نہیں ہے نماز نہیں ہے جاتی تواف ہے تواف نماز میں پتہ لگتا ہے عبادت ہو رہی ہے قرآن کی تلاوت میں پتہ لگتا ہے تلاوت ہو رہی ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے پتہ لگتا ہے عبادت ہو رہی ہے لیکن تواف تو ایک گردش ہے یہ عبادت کیا ہے یہ عبادت ہے عاشق کا معشوق کو تلاش کرنا تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا یہ ہمارے خاجہ غلام فرید فرماتے ہیں ابھا دیکھا لما دیکھا اچھے کوٹ ہے تے چڑھ دیکھا ڈٹھی دل کو دماغ دیکھا سجن مل سن کے مر پوسا یہ ہمارے خاجہ صاحب کا فرمات یہ حج ہے ابھا دیکھا لما دیکھا مشرق دیکھوں مغرب دیکھوں اچھے کوٹ ہے تے چڑھ دیکھا اچھے چھت پہ چڑھ کے دیکھتا ہوں سرائی کی عجب شاعری ہے اس میں شاعر عورت بن کے شاعری کرتا ہے پوری دنیا کی واحد زبان ہے چھے ہزار زبانوں میں سرائی کی واحد زبان جس میں شاعر سنف نازق بن کے شاعری کرتا ہے چونکہ جو جذبات محبت کے عورت میں پنپتے ہیں مرد میں نہیں پنپتے ہیں تو یہ سرائی کی عجیب خوبصورتی ہے خاجہ صاحب کی شاعری بھری پڑی ہے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو تو حج کیا ہے وہ پھر عاشق کا معشوق کی تلاش کا سفر کتھے 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 دھونتا پھر رہا ہے دھونتا پھر رہا ہے دھونتا پھر رہا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ رات کو تواف کر رہے تھے تو ایک لڑکی نوجوان اندھیرے میں تواف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی ابل حب ان یخفا وکم قد قتمتہ فأسبح اندی قد اناخ وطنب میں نے محبت کو بہت جھٹکا بہت پرے کیا پر عشق نے آکے خیمیں گاڑ دیئے تنابیں کھینچ دیں کلے ٹھوک دیتے اور میرے دل کے اوپر چھا گئی محبت اور عشق جنید بغدادی کہلنے کے وہ پاگر لڑکی یہ کیا کہہ رہی ہے تجھے پتہ نہیں کہاں ہے تو وہ کہلنے کی جنید میری بات کو غلط نہ سمجھنا اس کے عشق میں تو رات کے اندھیرے میں آیا ہے میں بھی اس کے عشق میں آئی ہوں تو جنید رحمت اللہ علیہ ذرا چونکے کہ نہیں نہیں یہ لڑکی تو کچھ اور رنگ میں بول رہی پھر وہ کہنے لگی جنید کس کا تواف کر رہے ہو کہاں گے بیت اللہ کا تو اس نے آسمان کو دیکھا اور مسکرائی کہ وہاں میرے مولا تیرے بھی لوگ بندے کیسے دیوانے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا تواف کرتے ہیں تو جنید فرماتے ہیں میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا ہو شاید تو لڑکی جا چکی تھی تو یہاں جا کر پھر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے حج پر جا کر کہ اللہ کی ملاقات کا سفر ہے اس لئے عاشق بن کے جاؤ دیوانے بن کے جاؤ اور عبادات میں آہستہ بولو ادو ربکم تضرم و خفیہ اور حج پر جاؤ لبیق اللہم لبیق چیخ چیخ کے بولو جیسے دیوانے بولتے ہیں العج و فج پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین حج کا شور مچانا کس کا لبیق اللہم لبیق خون وہانا قربانی جانور کی قربانی تو یہ ایک مکمل پیکج رمضان پیکج میں نے آپ کو پیش کیا ہے یہ رمضان پیکج نہیں چلے ٹی وی والے چلا رہے ہیں ریڈیو والے چلا رہے ہیں تو میں نے آپ کو پورا ایک رمضان پیکج پیش کیا ہے جمعہ کی مبارک رات میں اچانک یہ مضمون وارد ہوا ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے دل کو لگے تو لے لیں بڑے نفع کی چیز ہے یہ پیکج بڑے کام آئے گا آپ کو اس میں ایک چیز کو بھی باہر نہیں نکالا جا سکتا ایمان نہیں نکل سکتا کافر ہو جائیں گے نماز نہیں نکل سکتی تعلق ٹھوٹ جائے گا مال کا خرش کرنا نہیں نکل سکتا محبت ختم ہو جائے گا روزہ نہیں نکل سکتا عشق ختم ہو جائے گا حج نہیں نکل سکتا ملاقات ختم ہو جائے گی تو یہ ایک خوبصورت پیکج ہے جو میرے اللہ نے دیا ہے اس مبارک مہینے میں اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ نمازی بھی بناتے ہیں اللہ خرش کرنے والا بناتے ہیں اللہ روزی کی عزمن نصیب فرماتے ہیں اللہ اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرما دے یہ ایک مکمل اس ایک حدیث میں یہ سارا پیکج ملتا ہے اللہ کو پانے کا اللہ کو ڈھوننے کا اللہ تک پہنچنے کا تو زندگی اسی کا نام ہے میرے بھائی بہنوں اس چیز کا نام زندگی نہیں ہے کہ بڑے بڑے گھر بنا لیے میں کوئی اس کو روکتا اللہ رزق دے حلال دے بناو گھر بناو گھڑیاں خریدو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی گھڑی کوئی اسلام کے خلاف نہیں اچھا گھر اسلام کے خلاف نہیں اچھا لباس کوئی اسلام کے خلاف نہیں اللہ کو پاتے ہوئے ان چیزوں کو میعار نہ بنایا جائے کہ برینڈڈ گھڑی آپ کو انسان نہیں بنائے کی لوگ آپ کو نہیں دیکھیں آپ کی گھڑی کو دیکھیں بیگم صاحب کے ہاتھ میں بارہ لاکھ کا ہینڈ بیگ ہے تو وہ ہینڈ وہ بیگم بیچاری اتنی چھوٹے قد کی ہے کہ وہ ہینڈ بیگ سے اپنے کوئی بڑا بنانا چاہتے ہینڈ بیگ دا چوئے جو ڈاؤن دا ہے تو تو بلی بن جاسے نال ہو دے ہینڈ بیگ سے بڑا بننا کتنی بڑی حماقت یعنی انسان آج کتنا گر چکا کہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے برینڈڈ گھڑی چاہیے برینڈڈ جوتا چاہیے برینڈڈ پرس چاہیے ہینڈ بیگ چاہیے اس سے وہ بڑا بننا کہ دیکھ کملیاں دا جہان آگیا بھلا گھڑی نال بھی کوئی بندے دا پتر بندے یا ہینڈ بیگ نال بھی کدھی کوئی بندے دی دی بندی بندہ تھا بندہ دا ہے بندگی نال نہ کہ چیزیں نال تھے انگوٹییں نال یہ آپ اچھی گھڑی باندھو کوئی منع نہیں لیکن اس کو عزت نہ بنا ہو اچھا ہینڈ بیگ رکھو کوئی منع نہیں زیور پہنو کوئی منع نہیں اچھے کپڑے پہنو حلال رس کے ساتھ کوئی منع نہیں لیکن اپنی منزل نہ بھولو راستہ نہ بھولو کہ تمہاری منزل اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اگر اسے کھو دیا تو سب کھو دیا اسے پا لیا سب کچھ پا لیا پھر اللہ وہ کچھ دینے والا ہے جو کبھی چھنے گا نہیں یہ تو سب کچھن جاتا باپ کی میت گھر میں ہوتی ہے اور بھائی لڑنا شروع کر دیتے ہیں اے میری تیمہ دیمڑی نہیں یہ کیا چیز ہے لہٰذا میری گزارش ہے اس رمضان میں میں نے آپ کو پیکج دیا ہے فل پیکج اس کو اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے کھل کے خرچ کریں ساری زندگی کی عادت بنائیں کم از کم زکاة تو ضرور تھے اور روزے کا احتمام فرمائیں نماز ساری زندگی کے لیے سجدوں میں اللہ ہمیں اپنے پاس بولائے کتنے نصیب والے لوگ ہیں جو سجدوں میں مر جاتے ہیں تو اللہ ہمت دے تو اس گرمی کے روزے کو برداشت کریں بھوٹ برداشت کریں پیاس برداشت کریں ایک مکمل پیکج آیا ہے آپ لے لیں گے آپ کا نفع ہے میرا بھی نفع ہے سلام آنے بھوٹ بہت 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 ب